ہلو ڈے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ہی لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے فرینڈز جے کے اس اس بی کی طرف سے نیو اگزام کلینڈر جو ہے اگزام کنڈکٹ کرنے کے لیے آ چکا ہے یہ جو اگزام نوٹس ہے یہ کالی نکلا ہے یعنی جو اگزام ہو گئے جنوری میں لیا جائے گا اس اگزام کے بات کروں تو اس کا سیل بس جو ہے یہ بھی دیا ہوئے اس اگزام میں تو اس میں جو سیل بس کی بات کروں ایک سو بیس نمبر کا اگزام رہنے والا ہے اس میں میتھامیٹکس ہے ریزننگ بھی ہے تو بیسک انگلیش بھی ہے سیل بس اس میں کلینڈر میں ساتھ میں دیا ہوا ہے جو نارمل سا سیل بس ہے اس میں اتنا زیادہ سیل بس نہیں ہے یہ کون کون سے اگزام ہیں کون کون سی پوسٹ کے لیے جو اگزام کلینڈر ہے نکلا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ دسکرس کرنے والا ہوں تو جو میں اگزام کی بات کروں تو اگزام جو ہے چودہ جنوری سے لے کے چودہ جنوری اور اکی جنوری اس کو ہونے والا ہے 2024 میں تو اگزام کی بات کروں جو نوٹیکیشن نمبر جو ہے نیچے دیوہ ہوا ہے دیپارٹمنٹ کی بات کروں تو اگزام جو ہے سٹاک اسسٹنٹ کا ہے جو کہ نوٹیکیشن نمبر 4 آف 2021 آیٹرن نومن 641 کشمیٹ ڈویجن کا اس کے بعد ڈسٹرک کی ایڈرز کی پوسٹ ہیں یہ بھی اس میں ہیں سٹاک اسسٹنٹ کا اگزام ہے اینیمال اور دیپارٹمنٹ کی بات کروں جو دیپارٹمنٹ ہے اینیمال اور شیپ ہزبنڈری اور فیشریز دیپارٹمنٹ جو اس کا اگزام ہے یہ رہے گا چودہ جنوری کو چودہ جنوری 2024 کو رہنے والا ہے تو اس کے بعد دوسرا اگزام جو ہے اینیمال ہزبنڈری کا نوٹیکیشن نمبر 4 آف 2021 2021 ویٹرنیری فرمیسسٹ کا جمہو ڈویجن کا اور باقی ڈسٹرک کی ایڈرز کی پوسٹ ہیں اس کے بعد کشمیر کیڈری اس میں آتا ہے اور باقی ڈسٹرک جو ہیں وہ بھی آتے ہیں سبی تو دوسرا اگزام جو ہے اکی جنوری کو ہے تو اس کے بعد جو اگزام ہیں جیسے پٹواری کے اگزام ہے فائنانس ایسا ای کا ہے اس کا بھی اگزام گلنڈر جو ہے جنوری کے انڈرنگ میں میں بھی دیکھنے کو ملے ہمیں تو آپ نے اگر چینل پہ پہلی با ریزٹ کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کوئی جابز اور انڈرنگ کے لیٹر اپ ڈیٹ ہوتی ہے یا پھر ایم سی کے اوز امپارٹن ہوتے ہیں آپ کے لئے میں لاتا ہوں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے